بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تفیق سے آپ کو نماز کی پبلی کرنے میں آسانی ہو ایسا طریقہ جس سے نماز میں شوق پیدا ہوگا بے نمازیوں کے لئے خاص وظیفہ ویڈیو پر جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامت ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکت نازل ہو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تفیق سے آپ کو نماز کی پبندی کرنے میں آسانی ہوگی ایسا طریقہ جس سے نماز میں شوق پیدا ہوگا بے نمازیوں کے لئے خاص وظیفہ ناظرین قرآنی وظائف کے ذریعے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر قسم کی بماریوں کا علاج اور زندگی کی تمام پریشانیوں اور الجنوں کا حل ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ کو وصول ہوتے رہیں گے اور ان وظائف کو پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے کیوں نہ یہ قرآن پاک کی آیات کے وظائف ہیں اس میں ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں فیض حاصل کرتے رہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سوال و جواب کے لئے کومنٹ کیجئے کسی خاص مقصد کے لئے وظیفے کے لئے آپ ہمیں کومنٹ یا ای میل کر سکتے ہیں نصیحتیں برائے کامل وظائف نمبر ایک نماز و بندی سے ادا کریں نمبر دو جھوٹ نہ بولیں اور کسی بھی قسم کی چوری نہ کریں نمبر تین اسلام کنلے میں پہل کریں چاہے عمر میں آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نمبر چار صدقہ خیرات کریں والدین بیوی بچوں رشتہ داروں اور پروسیوں کا خیار رکھیں نمبر پان چوہ خوری تکبر گمان نہ کریں سو فیصد کامیابی ملے گی اگر ان عمال کا آپ نے خیار رکھا تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہی زنگی کی مصروفیات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور پھر جب کوئی بڑا نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا اور پھر ہم افسودہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مائوسی کا شہر ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے جبکہ ہماری زنگی میں یہ مشکلات اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ایک بات سمجھانے کے لئے بیشتے ہیں کہ میاب بندہ میری طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا سب سے آسان طریقہ نماز ہے مگر بہت سے لوگ مسروفیات کی وغیرہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لئے ایک آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو پبندی سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پانچوں وقت کے نماز کے پبند ہو جائیں گے اس لئے آج ہم آپ کو ایک ایسا وزیفہ بتا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو نماز کی پبندی کرنے میں آسانی ہو وزیفہ یہ ہے جب بھی ازان کی آواز آئے تو آپ نے قرآن پاک کی سورت حود کی آیت نمبر ایک سو پندرہ ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے آگے حاضر ہونا چاہتا ہوں اور اس نماز کو مکمل کرنے میں آپ کی خاص مدد چاہتا ہوں وزیفہ یہ ہے اس طریقے کو آستہ آستہ کرنا شروع کریں پھر انشاءاللہ آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایسا سکون اور اتمنان ملے گا کہ آپ کا دل نماز پڑھ کر مطمئن ہوگا مزید اچھی ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جزاکاللہ خیر آپ کا خادم اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ